نمسکر دوستو تو کیسے آپ لوگ ٹی بی کریشن کا نئے اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں آپ سب کا سواگت کر رہوں دوستو تو آج پھر سے سواگت ہے ایک نئے اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں دوستو تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اس بھائی کا چینل پر آپ لوگ نئے ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو سبسکرائب بارٹن آپ کے ویڈیو کے ٹک نیچے ہے لال کلر کے اس کو دبانا ہوگا اس کے ساتھ ایسے گھنٹے کر کے بیل آئیکن آئے گا دوستو اس کا بھی دبانا ہوگا تاکہ میں جب جب ویڈیو ڈال دو سب سے بہل آپ کے باس پہنچ جائے گا دوستو تو ہر ایک میچ ہم لوگ ڈیپلی کور کرتے ہیں ہر ایک پلیئر کے بارے میں انفرمیشن آپ لوگ ہم لوگ لے کر آتے ہیں دوستو اس لئے سبسکرائب کرنا آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہے اور لاشٹ میں اگر ویڈیو اچھی لے گی ہو تو ایک لائک کرنا بھی آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہے دوستو تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس کے پہلے اگر بتا دو فائنل ٹیم دوستو جو ہے ٹوس کے بعد ملتے ہو ہمارا ٹیلی گرام چینل آن لائن منی پہ ہی ملتے ہیں دوستو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس پہ دے دیا آپ لوگ جا کے جائن ہو سکتے ہو بالکل فری ہے ادھر پہ جائن ہو جانا ہنڈر پرسن ویننگ ٹیم سب کو مل جائے گا خاص طرح پر آئی پیل کے دوستو تو آئی پیل کی گرانڈ لگ کے ٹیم میں بھی آپ کو ہر ایک میچ کے گرانڈ لگ کے ٹیم میں آپ کو مل جائے گا دوستو تو چلیئے بات کرتے ہیں کاربون اندھرہ ٹی ٹوائنٹی کے جو سیکنڈ میچ ہے وائر 11 برسس کنگس 11 کے اندر ہونے والے دوستو اس کے بارے میں تو یہ کھیلے جانے والے ہیں رورال ڈیولپمنٹ تیس ٹیڈیم جہاں پہ سارے کے سارے میچ کھیلے جانے والے ہیں دوستو تو ایواریز اسکور کی بارے میں اگر بات کریں ایواریز اسکور 155 رہے گا اور پیچ بیابیر کے بارے میں بات کریں تو پیچ رہے گا بیٹنگ پرینڈلی اور اس کا ہی تو کلیار رہے گا ٹیمپوریچر رہے گا ٹوائنٹی ایٹ ڈگری سینٹیگریٹ کے آس پاس تو دوستو پچھلے کچھ ریکارڈ کے بارے میں بتائیں تو نائٹس 11 پانچ میں سے چار میچ جت کے آ رہے ہیں اور واریورس 11 پچھلے پانچ میں سے صرف دو میچ جت کے آ رہے ہیں دوستو تو یہ ہے ان دونوں کی پچھلا کچھ ریکارڈ کے بارے میں بات چلیے آپ دیکھ لیتے ہیں ہر ایک پلیئر کے بارے میں کس کا کیسا پرپومنس رہے ابھی تک تو ویگٹ کی پر اپشن کے بارے میں بات کریں تو تیزہ رہے گا میرا ہی سب سے دونوں تیمز کے اندر ٹاپ ایک ویگٹ کی پر دوستو تو تیزہ پچھلا میچ میں اتنی اچھی پرپومنس نہیں کر پائے ہے صرف 13 پوائنٹ دیا ہے دوستو لیکن اس کے پہلے 78, 30, 46 پوائنٹ دیا ہے دوستو اور ایک فلاپ رہا ہے دو پوائنٹس کے ساتھ تو اگر یہ چل گئے تو آپ کے لئے 40 پلاس اسکور رام سے بنا سکتے سرنتیجہ تو سرنتیجہ کو میں سجیسٹ کرنے والا ہوں دوستو لیکن اگر بتاؤ تو ایم میل ریڈی جو ہے دوستو یہ بھی ایک اچھا پلیار ہے پچھلا ایک میچ میں 46 بنائے تھے لیکن اس کے پہلے لگاتار 20 پلاس اسکور بنائے اتنی اچھی پرپومنس نہیں دی پائے دوستو اس لئے میں سرنتیجہ کے ساتھ جا رہا ہوں اگر چل گئے تو آپ کے لئے 40 پلاس اسکور رام سے بنا سکتے ہیں تو دوستو بیٹسمن کی بارے میں اگر بات کریں تو بیٹسمن کے پہلا آپشن آتے ہیں گنیسور جو گنیسور اس وقت بہت ہی اچھے پرپومنس پر چل رہے دوستو 90.3% لوگوں نے اس کو لے رکھے ہیں تو گنیسور کے پچھلے کوئی ریکارڈ کے بارے میں بتا ہے تو پچھلے میچ میں 33 اس کے پہلے 24 اس کے پہلے 72 اس کے پہلے 86 اور اس کے پہلے 127 پائنٹ دیئے تھے تو دوستو یہ بھی اچھے ٹارچنگ پرپومنس میں چل رہے دوستو یہ بھی آپ کے لئے 50 پلس پوائنٹ اس میں دے سکتے ہیں اس لئے میں جا رہا ہوں گنیسور کے ساتھ اب لوگ اس کو بھی ڈراب کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سو زیادہ ریسک رہے گا سیکنڈ آپشن کی بارے میں بات کریں دوسریہ میں جو کی پچھلا میچ میں 99 پائنٹ دیئے ہیں اس کے پہلے 44 اس کے پہلے 17 25 اور 5 دوستو تین میچ میں فلاپ رہا اور دو میچ میں لگاتار پرپومنس تو دوستو پچھلا دو میچ میں لگاتار پرپومنس کر کے آرہے تو اس میچ میں بھی یہ 40 پلس یا 50 پلس اس کو رام سے بنا سکتے کیونکہ پیچھ کے ہے بیٹنگ پیچھ تو اس کے ساتھ میں جا رہا ہوں ابھی اور اگر بات کریں تو تھارڈ جو اچھا پرپومنس کرنے والا پلیار ہے دوستو وہ ہے ایم دیراج کمر دیراج کمر کے پچھلا میچ مائنس پور رہا ہے لیکن اس کے پہلے لگاتار 30 پلس 40 پلس 60 پلس اس کو رہے دوستو دوستو یہ آج کی میچ میں بھی اچھا پرپومنس کر کے دے سکتے ہیں میں ان تین بیٹسمن کے ساتھ جا رہا ہوں جو ٹاپ ہونے والے ہیں میرے ہی سب سے اب لوگ چاہتے ہو تو منیلا کے ساتھ بھی جا سکتو منیلا پچھلے میچ میں 75 پرپومنس کے ساتھ آ رہے ہیں لیکن اس کے پہلے لگاتار فلوپ 4 میچ میں لگاتار فلوپ رہے دوستو اب لوگ پرانیت کے ساتھ بھی جا سکتو پرانیت بھی پچھلے میچ 61 کر کے آ رہے ہیں لیکن اس کے پہلے لگاتار فلاپ رہے ہیں دوستو تو یہ رہے گا تھوڑا سا کچھ ریکارڈ کے بارے میں بات تو چلیے آل راؤنڈرز کے بارے میں بات کرتے ہیں آل راؤنڈرز میں پی تفسی جو ہے وہ ایک دونوں ٹیمز کے اندر ٹاپ آل راؤنڈ آ رہے ہیں از ایک اپٹین بھی میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں کیونکہ تی ٹوائنٹی میچ ہے دوستو اور تی ٹوائنٹی میچ میں زیادہ کوشش کروں گا آل راؤنڈرز کے ساتھ جانا تو دوستو پی تفسی جو کی پچھلا میچ میں ہنڈرڈ پلس اسکور کرے تھے اس کے پہلے پھائی پلس اس کے پہلے نائنٹی پھپٹی پھائی اور نائنٹی ایٹ دوستو تو لگاتار ہار ایک میچ میں نائنٹی پلس اسکور کر کے دے رہے ہیں دوستو تو اس میچ میں بھی یہ پھپٹی پلس اسکور آرام سے بنا سکتے اگر اچھا پرفمنس دیئے تو بیٹنگ اور بالنگ کے ساتھ ساتھ تو اس کے ساتھ میں جا رہا ہوں سیکنڈ ٹاپ جو پلیئر ہونے والے دوستو وہ ہے نائن ریڈی جو کی میرے ہی سب سے بہت ہی شندہ ریک ہے پلیئر ہونے والے نائن ریڈی پچھلے میچ میں پھپٹی تری اس کے پہلے تھرٹی سیکس پھپٹی فائیب وان وان چیرو اور ٹوائنٹی نائن دوستو تو اس کا پچھلا کوئی ریکارڈ ایسے ہی رہا ہے تو دوستو پچھلا تین میچ میں لگاتار پرفمنس کیے صرف ایک میچ میں ٹوائنٹی نائن دیئے دوستو تو اس میچ میں بھی آپ کے لئے ایک یا ویکٹ کے ساتھ ایک یا دو ویکٹ کے ساتھ ساتھ دوستو بیس یا پچیس رن کر کے دے سکتے دوستو تو اس لئے میں نائن ریڈی کے ساتھ جا رہا ہوں اور اگر بات کریں تو تھاٹ جو پلیئر ہوسے ہوتے ہیں دوستو وہ ہے پی کمر پی کمر بھی اچھا پرفمنس کر رہے پچھلے لگاتار تین میچ میں ایک میں تھرٹی پلس ایک میں سکسٹی پلس اور ایک میں تھرٹی پلس دیئے لیکن پچھلا میچ جو رہا ہے دوستو اتنی اچھی نہیں رہے جیسے کہ پچھلے میچ میں سکسٹین پائنٹ دیئے لیکن وہ تھی بولنگ پیچ دوستو اور یہ ہے بیٹنگ پیچ تو اس لئے اس کو تھوڑا سا جادہ موقع ملے گا اب لوگ ٹرائے کر سکتو اے میں رفی کے ساتھ جو کی اے میں رفی جو ہے یہ پچھلا میچ ٹوئنٹی نائن پوئنٹ دیئے تھے اس کے پہلے تھٹی فائیب ٹھپٹی ٹو ایسے کر کے آ رہے دوستو تو اس کے ساتھ اب لوگ ٹرائے کر سکتے ہو تو یہ ہے آل راؤنڈرز تین کے بعد بولنگ اپشن کی بارے میں بات کریں دوستو میں جا رہا ہوں رفی کے ساتھ رفی پچھلے تین میچ میں لگاتار فیپٹی پلس سکور کر کے آ رہے دوستو تو اس میچ میں بھی اچھا پارفومنس کر کے دے سکتے ہیں بولنگ اپشن کی بارے میں اگر بتائیں تو بولنگ اپشن کے پہلے نام آتے ہیں کنن کے تو دوستو کنن جو دونوں ٹیمز کے سب سے ٹاپ ایک کے بولر ہونے والے پچھلے دو میچ اور دو میچ لگاتار پارفومنس ایک میں اسی ایک میں ساٹھ پوائنٹ دیئے ہیں دوستو تو اس میچ میں بھی یہ فیپٹی پلس سکور کر کے دے سکتے ہیں اس لئے میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں دوستو اور کے بی راؤ جو کی ان دونوں ٹیمز کے سیکنڈ ٹاپ بولر ہے کے بی راؤ پچھلے میچ میں ایٹی اس کے پہلے فیپٹی اس کے پہلے ٹوائنٹی نائن اس کے پہلے ایٹی تھری اس کے پہلے فیپٹی تو دوستو ہر ایک میچ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑا بڑا ران ہر ایک میچ میں تو اس لئے میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں اب لوگ چاہتے ہو اس کے راو کے ساتھ جا رہا ہوں اب لوگ چاہتے ہو تو ایس ایک اپٹن جا سکتے ہو راو کے ساتھ گرنڈ لکھ کے ایک ٹیم میں کیونکہ یہ کبھی کبھی اب کے لئے اسی نبے رن بنا کے دے سکتے ہیں سری پینٹ بنا کے دے سکتے ہیں اور ایس آسیس کے برے میں بتایا دوستو تو ایس آسیس نمبر فورت ایک ٹاپ پلے آ رہے دونوں ٹیمز کے اندر اس کا پچھلا دو میچ پلاف رہا ہے ایک میں چار اور ایک میں ٹوائنٹی نائن لیکن اس کے بعد پچھلا میچ میں سکٹی پوائنٹ اس کے پہلے فٹی فائب سکٹی ایسے کر کے آ رہے دوستو اس میچ میں بھی تھٹی پلس فٹی پلس سکور کر کے دے سکتے ہیں آسیس تو میں آسیس کو اس لئے سجیسٹ کروں گا پی تجوسی جو ہے تجوسی دونوں ٹیمز کے ٹاپ ایک پلیئر رہنے والے ہیں تو دوستو تجوسی کو پیسلے کچھ ریکارڈ کے برے میں بتائیں دوستو پیسلے لکاتار پرپورمینس ایک میں سیونٹی اور ایک میں سیونٹی سیون اور ایک میں وان ٹوائنٹی سیکس کر کے آ رہے ہیں دوستو تو دوستو میں آسیس کے جگہ پہ تجوسی کو سجیسٹ کرنے والا ہوں آپ لوگ چاہتے ہو تو گرانڈ لک کے ایک ٹیم میں آسیس کے ساتھ جا سکتے ہو اور ایک آل راؤنڈر کو ڈراپ کر کے آپ لوگ آسیس کے ساتھ جا سکتے ہو تو دوستو یہ ہے میرا ٹیم تین بولر چار آل راؤنڈر تین بیٹس من ایک ویکٹ کی بر کے ساتھ جا رہا ہوں تو اس ٹیم کو میں کر رہتا ہوں کنٹینیو کیپٹین بھائیس کیپٹین کی بارے میں اگر بتائیں تو کیپٹین بھائیس کیپٹین کے لیے میں اس کو سجیسٹ نہیں کرنے والا صرف گرنلی کے لیے میں سجیسٹ کروں گا اور بھائیس کیپٹین میں آپ لوگ رجن کے ساتھ جا سکتے ہو لیکن زیادہ ریس کرے گا اگر تھوڑا سا جلدی آؤٹ ہو جائے گا تو آپ کو بہت ہی پریسہ نہیں آ جائے گا اس لیے میں این ریڈی کے ساتھ ایس اے کیپٹین جا رہا ہوں اور تفسی کے ساتھ بھائیس کیپٹین کے روپ میں جا رہا ہوں دوستو آپ لوگ الگ سے کر سکتے ہو پیک عمر کے ساتھ بھائیس کیپٹین کے روپ میں جا سکتے ہو اور بھائیس کیپٹین روپ میں راو کے ساتھ بھی جا سکتے ہو یہ بھی ایک اچھا پیک ہے اور پچھلے BEC اچmax میں اچھا پپرمنس بھی دے رہا ہے دوستو تیجوسی بھائیس کیپٹین کے لیے اچھا پیک رہنے والے ہیں تو یہ تھی کچھ گرنلی اور اس مللے کی بارے میں بات تو بھائیس کیپٹین کے لیے سی رم بھی ایک اچھا پیک ہو سکتے آپ کے لئے تو اس ٹیم کو میں کر رہتا ہوں سب کیپٹین بھائیس کیپٹین اپشن کی بارے میں بات کریں تو جرور ایک ٹیم میں آپ لوگ رجن کو کیپٹین بنا لینا گرانڈ لکھ کے ٹیم میں اگر چل گئے تو ہنڈیٹ پلس اس کو رم سے بنا سکتے اور ایک پیچ بیٹنگ پیچ ہے دوستو تو یہ ہے میرا ٹیم تیزہ رہے گا ویکٹ کیپر اور رجان رہے گا بیٹس مین دھیراج بیٹس مین سی رم رہے گا بیٹس مین لیکن اس کے بعد اگر بات کریں تو چار آل راؤنڈر این ارڈی پی تبسی ایم رفی اور پی کمار لیکن اس کے بعد اگر بات کریں تو تین بولا راؤ ہے تیجوسی ہے اور کنن ہے تو دوستو اس ٹیم کے سکرنشوٹ آپ لوگ لے سکتے ہو تو ویڈیو ختم کر دیتے ختم کرنے سے پہلے بھائی کا چینل ہے جلدی ہے چینل کو سبسکرائب کر دو سب سے بارٹن ویڈیو کے ٹیک نیچے لال کلار کے اس کو دبانا ہوگا کیونکہ اسی طرح اگر ہر ایک پلیئر کے بارے میں ڈیپ لی انفرمیشن آپ کو جاننی ہے تو سبسکرائب کرنا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک گھنٹے کر کے بیل آئیکن آئے گا دوستو اس کا بھی دبانا ہوگا تاکہ میں جب جب ویڈیو ڈال دو سب سے بیل آئیکن کے پاس پہنچ جائے گا دوستو اس کے علاوہ اگر فائنل ٹیم آپ کو لینی ہے تو فائنل ٹیم لینے کے لیے ہمارا جو ٹیلی گرم چینل ہے آن لائن منی ادھر پہ جائن ہو جانا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس لیے فائنل ٹیم آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن بکس پہ جو ہمارا ٹیلی گرم چینل ہے اس کا لنک تو ادھر سے آپ لوگ جائن ہو جانا بلکل فری ہے تو چلیئے آج کے ویڈیو فیلی اتنا ہی ملتا ہے اگر میں سے فائل ہے تینکی بھائی پسٹا فلاک